دوستو آج کے ہمارے سفر کی اگلی منزل جنوبی ایشیا کے ٹائگر اور مسلم ملک کے لیے مسالی ملیشیا ہے جس نے محض چند سالوں میں نہ صرف جنوبی ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی، معاشی ترقی اور پہترین میار زندگی کی کامیابیوں پر اپنا ایک الگ مقام حاصل دیا ہے اور یہ ایک مقام وہاں کی مضبور اور نیڈر کی عادت کی وجہ سے ہوئی ان کی عادت کا ماں مہاتیر محمد ہے جو کہ ملکی تاریخ کی طویل ترین کی عادت کرنے والے پہلے لیڈر بھی ہیں تو دوستو آج ہم ملیشیا کی خوبصورتی، اس کی کامیابی کے راج اور بے باک نیڈر لیڈر کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو مہاتیر محمد ہی وہ عظیم ہستی ہے جنہی قلیبے دولت ملیشیا نے مختصر سے اثر میں دنیا کے خوشخال ترین ممارک کی صفح میں اپنی جگہ بنائے دوستو جنوبی ایشیا کا مسالی خوشخال ملک ملیشیا کا دارم حکومت خوبصورت اور مشہور شہر قوارلنپور یہاں پر زیادہ تر ہندومت، بھردمات اور مسلمانوں کی اکثریت پائی جاتی ہے ملیشیا کی مشہور چیز پان فائل ہے جو کہ دنیا بھر کے ممالک میں سپلائی ہوتا ہے اس کے علاوہ ملیشیا میں سیاحت کا کاروبار بھی بہت وسیع ہے ملیشیا میں کئی ایک ایسے مقامات ہیں جن کی کشت سے ہر سال لاکھوں کروڑوں سے یا دنیا بھر سے ملیشیا کا رفت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دوہزار تین میں پتیس لاکھ ملین سیاحت ملیشیا کی خوبصورت سرزمین کو دیکھنے آئے تھے دوستو ملیشیا کا شہر قوارلنپور کا ائرپورٹ پوری دنیا سے جڑا ہے یہ اپنی خوبصورتی میں سانی نہیں رکھتا اس خوبصورت ترین شہر کو ملیشیا نوائشت کا دل بھی کہتے ہیں دوستو شاہ عبدالسمت سے منصوب یہ ایچ ٹاور قوارلنپور کی ملیشت کا دل بھی کہلاتا ہے یہ ایچ ٹاور اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے انیس سو انانوے میں پترہ جایا میں بننے والی یہ مصنوعی ہی جس کو انسان نے اپنے ہار سے بنایا تھا یہ ایک ایسا شہکار ہے کہ سیاہ اس کا ردار کیے بنا اپنا سفر نامکمل سمجھتے ہیں اس کے آسپاس مجود پام آئل، ربر، چائے کی پتی، فروش کے بغاد کی جنت نظیر نظارے آپ کو مصنوع کرڑاتے ہیں اس کے علاوہ ملیشیا کی سب سے چھوٹی ریاست ملاقہ ہے جو کہ اپنی اونجی اونجی امارات اور تریخی لحاظت سے اپنا ایک الٹ ہی مقام رکھتی ہے اس شہر کی متعدد خوبصورت اور دلکشت جگہیں جس کے حسن کو چار چاندگانے میں اہم کرداد ادا کرتی ہے اس کے علاوہ ملیشیا کی پلن چوٹیوں میں ایک چوٹی ماؤنٹ کہنا بانو بھی ہے جس کی انچائی چار ہزار پچانوے فٹ ہے اور یہ خوبصورت جنگروں اور دلکشت نظاروں سے لیس ہے دوستو ملیشیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں ایک کیمرون ہائی لینڈز وادی بھی ہے جو کہ سارا سال انکشت نظاروں سے سیاہوں کی منتظر رہتی ہے اور یہ وادی سنگاپورن کو سب سے زیادہ سب سے اپرہن کرنے کا اہم مرکز بھی ہے دوستو تمان نغارہ ملیشیا کا چھوٹا سا لیکن اپنی خوبصورتی میکنم سال آپ ایک ایسا جنگل بھی ہے جس میں جنگری حیات دیکھنے والوں کے لیے کسی جند سے کم نہیں اس خوبصورت جنگل میں سیاہوں کے لیے ہاکنگ، فشنگ اور راک کلائنبنگ جیسے دلچسپ اڈوینچرز کے لیے بے شمار مواقع موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال پورے دنیا سے سیاہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں آ کر قدرت کے نظاروں سے دل کو تسکین دیتے ہیں دوستو ملیشیا میں روزگار کے اسی وماکے موجود رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بہت سے افراد روزگار کی تلاش میں ملیشیا میں مقیم ہے ملیشیا میں مقیم ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آج کی یہ سیر بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کریں اور کمنٹس کرنا مت بولیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بنائیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا مت بولیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہم بھی ملیں گی ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی